بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈے سٹوڈنٹو پورٹ کلاس اسلام علیکم یونٹ نمبر سکس جنسا ہے مٹیریلز اینڈ میٹر ہم نے کمپلیٹ کیا ہے تھرٹی سپٹیمبر سے تھرڈ اکٹوبر تک جتنے بھی ٹاپک سٹیڈی کی ہیں اس ویڈیو کے اندر رویو ویڈیو ہے ہم ان تمام ٹاپک کو سمبری جنسی ہے وہ کریں گے یعنی میٹر جنسا ہے اگر ہم دیکھیں تو everything in the world that has mass and occupy space is called matter matter is a tiny particles and matter exists in three states solid, liquid and gases تو اب ہم سب سے پہلے solid, liquid and gases کی properties کو define کریں گے تاکہ ہم understand کر سکیں کہ liquid, solids کے اندر کون کون سی properties ہیں mass اگر ہم دیکھیں تو liquid کا جو mass ہے وہ ہمیشہ fix ہوتا ہے ٹھیک ہے same amount میں ہوتا ہے تو volume جنسا ہے volume stay the same یعنی definite volume ہوگا but change the shape یعنی shape کیسے change کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے container کے مطابق شکل اختیار کرتا ہے اگر آپ نے جگ سے glass میں water put کیا تو کیا وہ ہزارنیس کے ساتھ اس میں put ہو جاتا ہے تو یعنی جو liquid ہے وہ ہمیشہ shape جنسا ہے وہ اپنے container کے مطابق اختیار کرتا ہے اب volume بچو ہم volume بولتے ہیں increase کرنا تو volume آواز سے مراد نہیں ہے یہاں پر volume means how much space and object occupies چاہے وہ length ہے چاہے breadth ہے چاہے وہ height ہے mass is the amount of matter in an object ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ solid جنسا ہے اس کے اندر اس کی shape کیسی ہے solid always take the same shape ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو shape جنسی ہے اس کی fix ہوتی ہے یعنی جو بھی solid object ہوں گے جسے آپ کا جمیٹی باگ سے pen ہے cell phone ہے تو fix shape ہے اس کی اور mass جنسا ہے وہ بھی ہمیشہ fix ہوتا ہے stay the same ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم volume کی بات کریں تو volume بھی ہمیشہ fix ہوگا یعنی solid کے اندر shape mass and volume جنسا ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے اگر ہم gases کی properties کی بات کرتے ہیں تو gases ہمارے ہر وقت ارت ارت gases موجود ہوتی ہیں چاہے وہ oxygen ہے carbon dioxide nitrogen اور بہت ساری gases تو gases میں اگر ہم دیکھیں تو mass جنسا ہے اس کا ہمیشہ same رہتا ہے ٹھیک ہے اور volume جنسا ہے وہ change ہوتا رہتا ہے اور shape ہی change ہوتی ہے یعنی gases کی نہ تو definite shape ہوتی ہے اور نہ ہی definite volume ہوتا ہے اگر ہم بیلون دو بچوں کے ہینڈ میں دیتے ہیں اور fill the air کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بچوں کہ ان کے size بھی different ہوگا اور ان کی shape جنسی ہے وہ مختلف ہوگی تو اس کا مطلب ہے gases جنسی ہیں ان کا volume اور shape fix نہیں ہوتا ہے اور وہ change جیبل ہوتا ہے جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی shape ہے جس طرح آپ اگر fill کرتے ہیں یعنی compressibility جنسی ہے وہ تو ہوتی ہے gases کے اندر اگر diffusion ہے آپ spray کرتے ہیں perfume کر رہے ہیں ایک room کے اندر تو وہ ایک دم سے ہی اس کے particles جنسے ہیں وہ far away ہوتے ہیں وہ جنسی خوشبو ہے وہ ایک فوراں ہی چلے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے gases کے جو particles ہوتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ move کرتے ہیں کیونکہ ان کی force of attraction جنسی وہ کم ہوتی ہے اب آپ کو explain کرتے ہیں کہ molecules جنسے ہیں solid liquid اور gases کے اندر کیسے ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جنسہ ہے ice cube ہے تو جوائنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی fix شیپ ہوتی ہے liquid جنسے ہیں جیسے water ہے اس کے molecules جنسے ہیں ان کے درمیان میں distance ہوتا ہے ان کی force of attraction جنسی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کے علاوہ جنسہ ہے اگر gases کے molecules کی بات کریں تو gases کے molecules جیسے آپ کو پکچر میں تو ان کی force of attraction جنسی ہے وہ بہت weak ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ changing the state of matter وہ کیسے ہوتا ہے یعنی ان حالتوں کے اندر تبدیلی کیسی ہوتی ہے heating and cooling can change a substance from one state to another یعنی آپ ice ہو گئی liquid یا gases جتنی بھی states ہیں ان کے اندر changing ہو سکتی ہے by heating اور by cooling جیسے کہ ice cube جنسہ ہے melt ہوا تو کیا بن گیا liquid ٹھیک ہے یعنی heat ملی اور پھر liquid میں convert ہو گیا اور پھر اس کے علاوہ evaporation process یعنی heat اس کو ملی تو water جنسہ ہے water vapor کی صورت میں جنسی ہیں اکثر آپ نے دیکھ ہو گا جب ہم cooker وغیرہ use کرتے ہیں تو اس کا weight جنسہ ہے جب ان کو نکال لیں اور اگر اس کی pressure کم ہو جائے تو ہم جب steam لیتے ہیں ٹھیک ہے تو steam جنسہ ہے وہ guess form ہے لیکن جب ہم steam کو تھنڈا کرتے ہیں cool کرتے ہیں تو وہ water papers وہ steam جنسی ہے condense ہونے کے بعد کس میں convert ہوتی ہے liquids میں یعنی water drops میں convert ہو جاتی ہے اور liquid جنسہ ہے اگر ہم اس کو heat دیتے ہیں تو liquid کو جب ہم freeze کریں گے تو وہ دوبارہ سے solid form میں آ جائے گی تو بچوں اس طرح change the state of matter by heating اور cooling کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی جب چیزیں جنسی melt ہوتی ہیں boil ہوتی ہیں condense اور freeze ہوتی ہیں تو state of matter change ہو جاتا ہے